اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ارسلان حیدر آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل حکمت اور عملیات آج کی ویڈیو میری ان حضرات کے لیے ہے جو ہاتھ شناسی کے بارے میں کافی انٹرسٹڈ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہاتھ کی لکیروں سے ان کی زندگی کے احوال انہیں بتائے جائیں اور اس غرض سے وہ بہت سارے ایسے لوگ جو ہاتھ شناسی جانتے ہیں دست شناسی ان سے رابطہ بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ جو دیکھ کے ہمیں بتایا جائے کہ ہماری زندگی میں کیا کیا ہے اور ہماری زندگی کے احوال کیا ہیں تو ایسے تمام افراد کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھئے ہاتھ دیکھنے والا دست شناس آپ کا ہاتھ دیکھ کے آپ کو آپ کی زندگی کے احوال بتائے کہ آپ کی زندگی میں کامیابی شہرت اور شادی کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں یا آپ کی قسمت میں باہر کا سفر ہے یا نہیں یہ سب باتیں آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں پورا اگر آپ دست شناسی کروانا چاہتے ہیں تو ایک تو بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے نا اگر تو اس کے لئے دست شناسی کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ ہاتھ پکڑ کے ہر طرف سے ہر اینگل سے لائن دیکھ لیتا ہے مناسب روشنی میں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مل نہیں سکتے اور آپ وارس اپ یا فیس بک پر اپنی ہاتھ کی تصویر بھیج کے اپنی دست شناسی کروانا چاہتے ہیں تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں یہ ویڈیو میں نے اس لئے بنائی کہ بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں وارس اپ فیس بک پر اپنا ہاتھ دکھانے کے لئے لیکن انہیں میری باتیں سمجھ نہیں آتی اور بہت سارے لوگ انہیں سمجھاؤں بھی تو سمجھ نہیں آتی پہلی بات ہے کہ آپ نے جب بھی وارس اپ یا فیس بک کے ذریعے کسی سے دست شناسی کروانی ہے تو اس کو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کی ایسی تصویر بیجیں جس میں آپ کی پوری انگلیاں کلائی تک آپ کا پورا ہاتھ واضح نظر آتا ہو دائیں بھی اور بائیں بھی دونوں ہاتھوں کی تصویریں بیجیں اس کے بعد جو ہے یہ چھوٹی انگلی جو ہوتی ہے اس چھوٹی انگلی والی یہ جو سائیڈ یہ ایریا ہوتا ہے یہ اتنا ایریا اس کی کلیر پک بیجیں بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کسی اور کو تصویر بیجی تو وہ کچھ اور بتا رہا تھا لیکن آپ کو بیجیاں تو آپ کچھ اور بتا رہے ہیں اس کا فرق کیوں آتا ہے اس میں فرق کی ایک وجہ یہ ہے کہ تصویر کا کلیر نہ ہونا دیکھیں آپ نے تصویر بنائی ہے اس میں کچھ ایسی بریق لائنیں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی آپ نے کسی کو بیجی ہے اسے جو نظر آیا اس نے بتا دیا لیکن آپ نے کسی اور سے رابطہ کیا آپ نے دوبارہ تصویر بنا کے بیجی ہے وہ پہلے والی تصویر سے زیادہ کلیر تھی تو کلیر ہونے کی وجہ سے یہ بریق لائنیں ہیں اسے وہ بھی نظر آگئی اس کی وجہ سے اس نے اور کچھ بتا دیا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دو دست شناسوں میں ان کی باتوں میں ان کی تشخیص میں فرق کی یہ بھی بڑی وجہ ہے اس لئے آپ جب بھی کسی کو آپ دست شناسی کے لئے اپنے ہاتھ کی تصویر بیجیں تو آپ جب تصویر بیجیں تو مناسب روشنی میں ایسے تصویر بیجیں کہ آپ کی ہاتھ کی بریق اور موٹی ساری لائنیں واضح ہوں تاکہ تشخیص کرنے والے کو دست شناسی کرنے میں آسانی ہو تاکہ وہ آپ کو بلکل صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکے اس کے لئے آپ ایسا کریں کہ یا تو سورج کی مناسب روشنی میں تصویر بنائیں یا اگر لائٹ بھی ہو تو ایسی روشنی ہو کہ جس سے تصویر واضح ہو آپ تصویر جب بنائیں تو اسے بیجنے سے پہلے تصویر کو باغور دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ کی ہر لائن واضح نظر آ رہی ہے تصویر میں اگر تو وہ واضح نظر آ رہی ہے تو پھر آپ تصویر بیجیں نہیں تو دوبارہ سے اسے کلیر کر کے بیجیں تو دوسری بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب انہیں کہا جائے کہ چھوٹی انگلی والی سائٹ کی پک بیجی جائے تو وہ ایسے کر کے بیجتے ہیں ایسے نہیں بلکہ ایسے ہینڈ کر کے پک بیجیں اور کوشش کریں کہ آپ جب تصویر بنائیں تو تصویر بنانے کے بعد خود دیکھیں کہ آپ کو جس حصے کی تصویر آپ سے مانگی گئی ہے اس حصے میں جو لائنز ہیں وہ آپ کو تصویر میں بریق اور بڑی بلکل واضح نظر آ رہی ہیں اگر تو آپ کو خود واضح نظر آ رہی ہیں تو آپ وہ تصویر بیجیں نہیں تو دوبارہ کلیر تصویر بنا کے بیجیں تاکہ بریق اور موٹی ہر قسم کی لائنیں واضح تصویر میں نظر آئیں تاکہ دستشناسی کرنے والے کو دستشناسی کرنے میں آسانی ہو تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو لازمی دستشناسی کے لئے ضروری اصول ہیں کہ ایک تو مناسب روشنی میں ہو بریق اور موٹی ساری لائنیں واضح نظر آئیں دوسرا تصویر پورے ہواد کی ہو کلائی تک ٹھیک ہے اگر آپ ایسے تصویر بیجیں گے کلیر تو پھر دستشناس کو دستشناسی کرنے میں آسانی ہوگی اور وہ آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکے گا اور آپ کو معلومات بھی صحیح ملے گی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو دستشناسی کا شوق رکھتے ہیں اور اپنا ہاتھ دکھا کے حوال جاننا چاہتے ہیں وہ اس اصولوں کو مدنظر رکھ کے اپنی صحیح معلومات حاصل کر سکیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک بھی کیجئے گا اور مزید میری معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں